رضا للمیلتی اسلامی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذب الخیر والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإحتاء الزکاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی لمین المتین المختار الكریم ونحن على ذلك من الشاہدين والشاکرین والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وآصحابہ الكرام اپنہ الكریم وبارک وسلم صلاةً دائمتًا سرمدًا آبدا عزیزہ نگرہ میں وقار حدیث پاک کے مطابق اس کائنات میں اس سرزمین میں اللہ کے کچھ اولیاء ایسے ہیں جن کے بدولت اللہ تعالی بارشیں برساتا ہے ان کی برکت سے زمین سبز اغاتی ہے اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ملک شام میں ہمیشہ چالیس اقتاب رہیں گے قیامت آنے تک اسی طرح سے اہل اللہ جہاں ہوتے ہیں ان کی بدولت اللہ تعالی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ حدیث میں یہ ہے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ جب اللہ والوں کا ذکر کرتے رہو گے جس وقت تم اللہ کے اولیاء کا تذکرہ کرو گے تنزل الرحمہ حدیث میں ہے کہ اسی وقت رحمت اترتی ہے تو جب اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے کے وقت رحمت اترتی ہے تو جہاں اللہ کے اولیاء ہمیشہ کے لئے آرام فرما ہوں وہ علاقہ کیسے رحمت سے بھرپور نہ ہو بہت سارے لوگ اپنے جرائم کے باوجود بچ جاتے ہیں یہ ان کی رحمت ہوتی ہے ممبئی عظمہ ممبئی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وقت کے ایک مشہور معروف جلیل القدر قطب حضرت سیدنا مخدوم فقی علی مہائمی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی دھرتی پر آرام فرما ہے اور اکثر لوگ ان کی صیرت تیوہ کے گوشوں سے ناواقف رہے ممبئی کی دور دھوپ اور ممبئی کے کام کاج اور یہاں کی حرکتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو اپنے اصلاف پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا اور چند رہ بھی گئے ہیں تو مزار پاک پر چادر اور گل پوشی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں کر پائے فقی علی مہائمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے مائناز عالم دین کا بھی نام ہے میں سمجھتا ہوں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا مخدوم فقی علی مہائمی کی ذات شریعت اور طریقت کا سنگم تھی پہلی بات تو یہ سمجھ کر کے چلے کہ اللہ کسی جاہل کو ولایت دیتا ہی نہیں کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا سب سے پہلی بات یہ فرمایا گیا ہے ما کان من ولی اللہ جاہلا ولو کان لعلمہ اللہ اولا اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا بغیر پڑھا لکھا نہیں ہوتا اور اگر وہ کسی سے پڑھا نہیں ہے تو سب سے پہلے اللہ اس کی تعلیم کا انتظام فرماتا ہے پھر ولایت ملتی ہے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ جاہل اگر اپنے آپ کو ولی کہہ دے دوسروں کے سامنے تو سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لے کہ جس کیوں شریعت کا علم نہیں ملا اسے ولایت تو نہیں مل سکے گی ولایت بہت دور کی بات ہے میرے عزیزوں فقط عابد جو ہے عبادت کر 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 کے بغیر علم کے اگر وہ یہ سمجھے کہ مجھے ولایت مل جائے گی یہ غلط خیالی ہے اس کی خام خیالی میں آج ان کی زندگی پاک کی مختصر گوشے آپ کے سامنے رکھوں اس لیے کہ ہمارے اوپر یہ قرض ہے ممبئی میں رہتے ہوئے اور بلکہ میں سمجھتا ہوں ممبئی کے سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ آپ کی سیرتِ تیبہ کو وہ پڑھیں اور ان کے نقوشِ پاکی پیروی کریں میں نے آیت اسی لیے شروع میں جلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ ایسے مرد ہیں جن کو دنیا کی تجارت غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے دنیا کے لیندین دنیا کے جمعلے انہیں غافل نہیں کر پاتے کسی سے ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے اور نماز اور زکاة کو پورا کرنے سے اور وہ اللہ والے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن کے مطالق خوف پھر رکھتے ہیں مخدوم فقی علی مہامی رحمت اللہ تعالیٰ لے ہندوستان کے ایک مشہور و معروف نوائت قبیلے سے تعلق رکھتے تھے یہ نوائت قبیلہ آج بھی آباد ہے ساؤت میں ہے جیسے اور کوکن میں بھی ان کو نائت بھی کہا جاتا تھا اور اب کے زمانے میں نوائت کہتے ہیں ہمارے کرناتہ کے کچھ علاقوں میں آج بھی وہ خاندان آباد ہیں یہ نوائی تھی کون ہوتے تھے اصل تو ان کی تاریخ میں بڑے بڑے فقہ اکرام اور تاریخ نگاروں نے کتابوں میں بازابتہ ان کی خاندان کو لکھا بھی ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں مدینہ تیبہ سے نکل کر کے ایک جماعت ہند آئی ہندوستان اس وقت تجارت کا مرکز کہلاتا تھا سمندروں کے راستے عرب بہت سارے ہند کے علاقوں میں پہنچے ہیں عرب کی چیزیں ہندوستان لاتے اور ہندوستان سے یہاں کی چیزیں جو مشہور تھی وہ عرب لے کر کے جاتے ہیں تو تجارتی تعلقات بہت پرانے ہیں عرب کے اور ہند کے تو یہ نوائیتی قبیلہ مدینہ تیبہ سے نکل کر کے ہند میں آیا اور باز تاریخ نگاروں نے یہ تک لکھا کہ یہ نوائیت جو قبیلہ آباد ہوا ساحل سمندر پر یہ در حقیقت حضرت جعفر تیار رضبہ تعلانوں کے اولاد میں سے تھے اور قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو عربی تھے اور یہاں آنے کے بعد وہ بس گئے اور پھر ان کی زبان مختلف ہوتی رہی اسی قبیلے کے باشندے تھے حضرت مقدوم فقی علی مہائمی رضا تعالی اور آپ کی بلادت اور آپ کی پیدائش یہیں پر ہوئی مہائم نہیں اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ حضرت مقدوم فقی علی مہائمی رضا تعالی کی صیرت کو منبی والے صرف اور صرف خطب کوکن کے نام سے صرف جانتے ہیں یا پھر حاضری دینے کی نام سے آپ اس علاقے میں جب پیدا ہوئے تو یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں بڑے بڑے مہائناز اولیاء کاملی موجود تھے مقدوم علی مہائمی کا زمانہ وہ ہے جو سیم مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے اسی زمانے میں حضرت قطب دکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضا تعالی بھی تھے اسی زمانے میں حضرت مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی اسی زمانے میں حضرت زندہ شاہ مدار بدیع الدین رضی اللہ تعالی بھی موجود تھے یہ وہ اولیاء کے نام میں یہ نعرہ ہو جو آج اولیاء میں ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں حضرت عبدالحق ردولوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بڑے بڑے اولیاء کا زمانہ ہے جس وقت حضرت مقدوم علی مہائمی رحمت اللہ علیہ یہاں پر جلوہ بار ہوئے آپ کی پیدائش کی اسلامی تاریخ 778 ہجری یعنی آج سے تقریباً 600 سال پہلے کی اور آپ کی وفات 835 غالباً 835 ہجری 1442 چل رہی ہے ٹھیک 600 سال کے قریب قریب عرصہ گزر چکا مہائم شریف کی یہ جو زمین ہے اس کی بھی بڑی تاریخ ہے کہ ایک جزیرہ تھا اس کو سنسکرز زبان سے لیا گیا ہے کہ اس جزیرے میں عجیب و غریب چیزیں نمودار ہوتی ہیں اور مہائم کا مطلب ہی ہے موجزاتی اسی نام سے اس کو محصوم کر دیا گیا کہ یہاں عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملی مہائم سنسکرز زبان میں ایک پرانا تاریخی نام ہے بہرحال جب آپ کی ولادت ہوئی اور آپ عام گھرانے میں نہیں بلکہ ایک عالم دین کے گھرانے میں ہی پیدا ہوئے آپ کے والد اگرامی حضرت احمد رحمت اللہ تعالیٰ وہ زبردست عالم تھے فقی تھے اور آپ کی والدہ بھی بہت بہترین علم سے روشناس تھی آپ کی والدہ کو فاطمہ انکو علیہ کہا جاتا ہے جو آپ کے مزار پاک کے بغل میں ہی آرام فرما ہے بڑی متقیہ پرہزگار عبادت شعار خاتون تھی حضرت مخدوم کی تربیت بھی انہوں نے علمی گھرانے میں کی اور علم کے ساتھ کی میں آپ کی صیرت پڑھ رہا تھا حیرت میں رہ گیا جب مخدوم فقی علی معامی رحمت اللہ تعالیٰ لے کو اس وقت کے جو استاد پڑھاتے رہے خود ان کے والدہ گرامی پڑھاتے رہے اور سارے علوم پڑھا دیئے تھے آپ حافظ قرآن بن گئے اور علوم متداولہ جو ہوا کرتے تھے اس وقت علوم زائری جس کو کہتے ہیں فتوہ دینے کے لئے جتنے علوم کی ضرورت ہوتی ہے مفتی بننے کے لئے یہ سارے علوم ان کے واقع پڑھا دیئے تھے جبکہ آپ کی عمر صرف نو سال کی تھی نو سال کی عمر میں آپ علوم زاہرہ کو پورا حاصل کر چکے تھے یہ مخدوم علی رحمہ رب اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد اچھانک ایسا ہوا کہ آپ کے ان تمام علوم کے حاصل کرتے ہی آپ کے والد اگرامی کی رہلت ہو گئی آپ کے والد اگرامی انتخال کر گئے ہیں آپ تنہا تھے اپنی والدہ کے ساتھ اور والدہ بے انتہا آپ سے محبت فرماتی تھی مخدوم علی معایم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والدہ کی خدمت میں بھی منفرد نظر آتے ہیں بے مثال نظر آتے ہیں وہ تمام علوم حاصل کرنے کے باوجود آجیزی و انکساری اس قدر تھی کہ اب تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ ماجیدہ جب تک بیٹھی رہتی ہیں آپ زمین پہ نہیں بیٹھتے تھے آپ کھڑے رہتے تھے اور آپ کی ماں آپ کو دیکھ کر کے بہت ساری وسیعتیں بھی کرتی تھی ایک مرتبہ یہ مشہور و معروف آپ کی صیرت میں بات ملتی بھی ہے کہ رات کے وقت سونے کے سے پہلے ماں نے کہا کہ مجھے پیاس کی شتت ستاری سمندر کے کنارے گھر تھا پانی حاضر نہیں تھا مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی اسی چھوٹی عمر میں پانی لینے کے لیے باہر گئے دور دراز سے پانی لے کر کیا ہے تو والدہ سو چکی تھی آپ تحجد کے لیے اٹھتی تھی تو والدہ ماجیدہ تحجد کے لیے جب صبح اٹھی تو یہ پانی لے کر کھڑے ہی رہے پوری رات کھڑے تھے تو پوچھا بیٹا کہ تُو سویا نہیں کہا ماں آپ کو پیاس لگی تھی میں پانی لے کر کھڑا رہا اور جگاتا تو میں سمجھتا کہ بیعد بھی نہ ہو جائے آپ کی نین میں خلل نہ ہو جائے بچوں کو سیکھنا چاہیے کہ والدین کیا ہوتے اولیاء کاملین نے اپنے والدین کا یہ اعترام کیا ہے ان کے آگے نہیں جاتے تھے آج کے بچے تو ماں باپ کو جس طرح سے اُلٹ پھیر کر کے بات کرتے ہیں تیرچی نگاہ سے دیکھنا بھی جائز نہیں قرآن تو کہا تم اپنے والدین کو اُف تک نہ کہو لفظ اُف آیا ہے کیا وہ بچے جانتے ہیں جو اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو گالیوں سے بات کرتے ہیں تو تراخ سے بات کرتے ہیں تمہاری ہزاروں نمازیں ضائع ہو جائیں گی تمہاری ہزاروں عبادتیں خاک ہو جائیں گی حتیٰ کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اسے موت کے بعد زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا وہ کلمہ نہیں پرسکے گا ڈھرو قرآن باق میں اللہ نے اپنے بات حسن سلوک کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ سب سے پہلے والدین کا پڑھو کئی جگہ پر قرآن میں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوهِ اللَّهِيَا تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو صرف اس کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو اس کے بعد فوراً وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا اللہ فرماتا ہے اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور آپ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر فرمایا حکم فرمایا کوئی تو بات ہوگی اس میں اہمیت ہے یا نہیں ہے میرے عزیزوں یہ بھی بات ہم نے دیکھی جنہوں نے خدمت کی ہیں اپنے والدین کی دنیا میں بھی اللہ نے انہیں سرخرو رکھا ہے بلکہ بعض احادیث اور روایات یہ بتاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے خدمتگاروں کو انبیاء کے ساتھ جنت اتا فرمائے جنت میں ان کو نبیوں کے کپڑوس بنایا ہے انسان ہے والدین جو بھی ہیں لیکن تمہاری بڑی آزمائش ہیں وہ دیکھا جائے گا تمہیں والدین اللہ تعالیٰ لے کر کے بھی آزماتا ہے اور تمہارے ساتھ رکھ کر کے بھی آزماتا ہے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لینا جوانی میں ہر کوئی والدین کی خدمت کر لیتا ہے جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے کھا پی رہے ہوتے ہیں جس وقت والدین بوڑے ہو گئے قرآن میں یہ کہا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بوڑے ہو جائیں تب اللہ فرماتا ہے کہ تم آپ جھڑک کر بات نہیں کرنا جب تک وہ ٹھیک تھا کہ صحت مند ہے بچے ڈر کر کے سیدھے سلامتی کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں لیکن جب وہ بوڑے ہو جائیں تو بچے ان پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں ان کے کھانسنے پر بھی تکلیف ہوتی ہے میرے عزیزو جس کی آقبت برباد ہو اور جس کی آخرت تباہ ہے وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو کہ کسی گھر میں والدین کا نافرمان رہتا ہے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لئے کہ وہ جہنم کی آگ میں ویسی بھی جلے آگا بات ہے مقدوم فقی علی معایمی کی اتنا عدب کرتے ہیں اپنی ماں سے رات کو پانی مانگا تھا صبح تک لے کر کھڑے رہے پھر والدہ نے پوچھا کہ اتنی دیر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے تم سو جاتے پانی رکھ کر کے تو آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ لفظ پر میں توجہ دیتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ ماں میں خدمتگار بننا چاہتا ہوں تمہارا میں خدمتگار بننا چاہتا ہوں تمہارا ماں نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا بیٹا تو خادم نہیں مقدوم بنے گا اور آج نام کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ اصل نام لوگوں کو معلوم نہیں لیکن مقدوم ضرور معلوم ہے ان کا اصل نام ہے علی علی بن احمد نام ہے لیکن جانتے کون ہیں علی علی الدین آپ کا لقب ہے علی 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 الدین بن احمد لیکن اکثر لوگ مقدوم ماہیمی سے ہی جانتے یہ ہوتی ہے ماں کی دعا جب ماں کے زبان سے دل سے یہ بات نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے اسی طرح کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ملتی ہے کہ آپ نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے اسوال کیا کہ مولا مجھے یہ بتا کہ جنت میں میرا رفیق کون ہے جنت میں میرا ہم نشین میرے ساتھ رہنے والا کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے فلان قصاب جو گوشت کاٹتا ہے گوشت بیچتا ہے وہ آپ کے ساتھ جنت میں آپ کا انہم نشین ہے تو آپ نے دیکھا کہ قصاب فلان گوشت کاٹنے والا ہے آپ دھونڈتے ہوئے گئے تو گوشت کی دکان پر وہ مل گیا جس کی نشاندہی رب تعالیٰ نے فرمائی دیکھا اس کا کیا ایسا نیک کام ہے اس کو اللہ نے جلیل القدر پیغمبر نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھا تو آپ نے شام تک اس کے ساتھ دیکھا کچھ تو نظر نہیں ہے جب شام میں وہ جانے لگا تو کچھ روٹیاں لیا اپنے گھر پہنچا اس کے بچے تھے چھوٹے سے اور اس سے چھمٹ گئے کہ اببہ اببہ کہہ کر کے جیسی وہ گھر پر آیا آج دن پر کھائے نہیں ہیں آپ روٹیاں لے آئے ہوں گے ہمیں کھانا کھلا دیں اس نے اپنے بچوں کو سائیڈ میں بٹھایا دودھ لیا اور روٹی لیا اور اندر گیا موسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ تھے اس طرح پر اس کی بوڑی ماں سوئی ہوئی اس نے اپنے بچوں کو روٹی کھلانے سے پہلے اپنی ماں کو دودھ میں بھگو کر ایک ایک لکمہ موں میں ڈالتا رہا ماں ہر لکمے پر یہ کھاتی تھی نہ بھی نہ ہو چکی تھی ہر لکمے پر ہاتھ یوں آسمان کی طرف اٹھاتی اور کہتی اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کے ساتھ جنت اتا کر اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھ وہ ہر لکمے پر یہ دعا کرتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گھر سے باہر آئے اور پھر فرمایا ہاں اس کی شاید دکان میں بیٹھنے والی کوئی نیکی تو نہیں ہے لیکن بستر پر جو روٹی کا لکمہ کھلاتا ہے اور ماں جو اپنے دل سے کہتی ہے اللہ نے اسے دنیا میں ہی پورا کر دیا ہے میرے عزیزوں مخدوم کو مخدوم کہا ان کی ماں نے اور آج تک مخدوم ہے اور ایسے مخدوم ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی انہیں مخدوم ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں ہاں جہاں سارے لوگ اپنی خدمت کراتے ہیں لیکن مخدوم علی مہائمی رب اللہ تعالیٰ نو کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ممبئی کی پولیس بھی وہاں پر سلامی کیلئے سب سے پہلے حاضر ہوتی ہے یہ آپ کی فضیلت میں میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی سلامی دینے سے آپ افضل ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے بیلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دربار مخدوم کو پچھلے چھے سو سالوں سے مخدوم بنائے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا جب بندہ ہو جاتا ہے اب میں آپ کو ایک اور دعا بتا دوں ان کی والدہ ماجدہ کی ماں سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن جن کی ماں ہیں وہ ایسی ہی چلی گئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں انہوں نے بہت بڑی چیز کھو دی ہے جو چیز حاصل کر سکتے اپنے ماں سے وہ کر لو آج کے زمانے میں آج کے دن میں چاہے ماں اگر برطن ہی مانچتی ہو ماں چاہے کسی بھی حالت میں رہتی ہو لیکن ہے تو تمہاری ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہارے لئے فرما دیا کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو سمجھ کیوں نہیں لیتے اس چیز کو حاصل کر سکتے ہو بہت ساری چیز ہیں کون ماں اپنے بچوں کو دعا نہیں کرتی سب دعائیں کرتی ہیں سب مسلح بھی چاہتی دعا کرتی رہتی ہیں لیکن یہ دعائیں اور ہیں لیکن کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ زبان تو اس کی خاموش رہتی ہے دل سے وہ اپنے بیٹے کے لئے اس قدر اللہ کی بارگاہ میں وارفتہ ہو جاتی ہے دعا کے طور پر اسی لمحے اللہ تعالیٰ اس کی دعا اپنے اس کے بیٹے کے حق میں قبول کر لیتا ہے دلوں کو خوش کرنا یہ بڑی دعا ہے زبان سے کہلوا لینا وہ اسے ہر ماں تو کہتی ہیں میرا بیٹا سلامت رہے دلوں کو خوش کر دینا یہ اصل دعا ہے جب آپ کے والد ایرامی کا انتقال ہوا تو آپ نے تعلیم کو ترک کر دیا آپ تعلیم کے لئے آگے جانا تھا یہاں علاقے میں تعلیم کے وہ تمام انتظامات نہیں تھے تو مات سے اجازت لی کہ والدہ ماجدہ اجازت دے دے تو میں آگے کی تعلیم اور علوم باطنی حاصل کروں جس سے قلب تاہر ہوتا ہے مزکہ و مصفہ ہوتا ہے میں باہر اولیاء کاملین کے دربار میں بیٹھوں ماں نے کہا بیٹا مجھے تمہاری جدائی ورداشت نہیں ہو سکے گی میں تنہا ہوں مجھے چھوڑ کر نہ جا تو حضرت مقدوم نے اپنے سارے ارادے ترک کر دیئے کیونکہ انہیں شوق تھا اور لگن تھی آگے پڑھنے کی لیکن ماں نے کہا میں جدائی ورداشت نہیں کر پاؤں گی آپ رک گئے ہیں تو پھر مقدوم میں ماں ہی میں نے خود کہا اپنی ماں سے تو آپ بھی کچھ انتظام کر دیں میرے پڑھائی کا یہی پہ تو وہ مذکرائی اور کہا اللہ مسبب الاسباب ہے کوئی نہ کوئی سبب تیرا یہی پیدا کر دے گا کہ نہ تو مجھ سے دور ہو اور نہ تیری تعلیم چھوٹے آپ سمندر کے کنارے گزر رہے تھے تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک اونچے ٹیلے پر ایک بزرگ نظر آئے آپ نے انہیں اپنی طرف بھلایا اور کہا ادھر آ جاؤ بیٹھا تم باطنی علوم کے حصول کے لیے کہیں سفر کرنا چاہتے تھے انہوں نے کہا ہاں لیکن میری ماں نے مجھے اجازت نہیں دی میں باطنی علوم کے لیے سمرکند بخارہ بغداد و دلی کا سفر کرنا چاہتا تھا تو اس مزرگ نے کہا میں تجھے یہی پڑھا دیتا ہوں وہ سارے مقامات وہ سارے مراتب یہی سے تیہ کراتا ہوں مقدوم مائمی نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہو کون آئے کہاں سے ہو اور مجھے کہاں سے یہ تمام مقامات عطا کرو گے انہوں نے کہا میں خضر علیہ السلام ہوں میں اللہ کی طرف سے بیڑا گیا ہوں اور تیری ماں کی دعا ہے کہ یہی تیری تعلیم کا انتظام ہو اس لیے میں خود یہاں آیا ہوں یہ بات کسی پر ظاہر نہ کرنا یہ راز میں رکھنا اور جب تک یہ بات راز رہے گی میں روز یہاں اس وقت آؤں گا اور تجھے پڑھاتا نہ ہوتا یہ سلسلہ چلتا رہا آپ روز آنا سمندر کے کنارے اس وقت جاتے اور ایک خوشک زمین اُبھرتی وہاں پر عزت خضر سے آپ کی ملاقات ہوتی پڑھتے یہ سلسلہ تقریباً سات سال تک جاری رہا بعض میں پانچ سال تک رہا بہرحال ایک دن آپ کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا اس معین وقت میں تو جاتا کہاں ہے کہاں جا کر کے تو آتا ہے تو آپ کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا ماں سے آگے آپ کبھی بڑھتے نہیں تھے اور ماں کے خلاف بھی کچھ بات کرتے نہیں تھے ادھر حضرت خضر نے فرمایا تھا یہ راز میں رکھنا لیکن ماں کی محبت غالب آگئی اس علم پر کہا کہ ماں حضرت خضر آتے ہیں اور وہ مجھے پڑھاتے ہیں اور اب تک میں نے اتنے اتنے مقامات حاصل کر لیے مجھے باطنی علوم انہیں نے عطا کی ماں سجدہ شکر ادا کرتی ہے کہ اے اللہ تُو نے میرے بیٹے کو میرے جلوں میں رکھ کر کہ وہ مقامات عطا کی تیرا شکر ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ حضرت خضر ان کو نظر نہیں آئے یہ یہاں تک کی تعلیم میرے عزیزو اس فقیح کو دیکھیں میں جب بھی نام ذکر کر رہا ہوں مخدوم فقیح علی مہائیمی کہہ رہا ہوں فقیح آپ کے لفظ کے ساتھ جڑا ہے فقیح کہتے ہیں جو علم فقہ کا بادشاہ ہو صرف مفتی نہیں ہزاروں مفتیوں کے بعد ایک فقیح ہوتا ہے آپ کا وہ درجہ تھا علم میں اور آپ نے خود اپنی زندگی میں کتابیں لکھی اتنی کتابیں کہ آج بھی تقریباً اکیس یا بائیس کتابیں آپ کی چھپی ہوئی ہیں موجود ہیں میں نے خود جامعہ اظہر مصر میں آپ کی لکھی ہوئی تفسیر دیکھی پورے ورلڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی الازہر مصر میں عربی میں لکھی ہوئی تفسیر الرحمن پر آپ نے تقریباً لکھی اور شیخ مہید دین ابن عربی کی فصوص الحکم کے متعلق بھی آپ نے کتاب لکھی ہے اپنے زمانے کے یا مارکت العرب حاص میں آپ نے حصہ لیا ہے یہ اور بات ہے کہ ان کی قوم نے صرف ان کی چھادر و گاغر سے تعلق رکھا ان کی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک بھی آج موجود ہے قرآن پاک غالباً شاید وہ رمضان میں زیارت بھی کروائے رہتا ہے عزیز علی گرامی وقار مخدوم فقعی علی معای من اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہوئے ہیں اس کا کچھ اردو حصہ بھی شایع ہوا ہے آپ شافعی المذہب تھے شافعی مسلک کے پیروکار اور آپ نے شافعی مذہب پر پوری فقہ کی کتابیں ترتیب دی ہیں پوری فقہ لکھی ہے آپ نے افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کے علمی نقوش پر جو محنت ہونی چاہیے تھی وہ صرف سنگ مرمر پر محنت ہوئی وہ صرف ڈائلز اور ایٹوں پر محنت ہوئی وہ صرف وہاں کے ملمہ سازی کے لئے ہوئی اس عظیم ولی کامل کے علوم کو باہر لانے کیا ضرورت تھی اور قوم کو یہ بتانا بھی ضروری آج میں یہ بھی بات بتا دوں میرے عزیزوں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے علم چھوڑ کر کے اگر کوئی جاہل نعرے لگائے کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو وہ جھوٹا ہے وہ ماں جھوٹا ہے اللہ کا ولی کوئی بھی بغیر علم کے نہیں ہوتا حضرت مخدوم فقی علی معامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ شریعت کے ایسے سمندر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے علوم آپ کو آتا کہ ما قولات من قولات لیکن ساتھ ہی طریقت میں آپ اس مقام کو پہنچے ہوئے تھے کہ احیاء موتا بعض اولیاء کو دیا گیا ہے احیاء موتا کا مطلب مردوں کو زندہ کرنے والی کرامت یہ کرامت بعض اولیاء کو حاصل ہیں اس میں مخدوم فقی علی معامی بھی شامل ہیں احیاء اموات یہ معمولی کرامت نہیں بڑے بڑے اولیاء کاملین میں سے چند اولیاء کاملین کو یہ تصرف ملا ہے آپ کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آپ اپنے شروع کے زمانے میں جوانی کے زمانے میں بکری پالتے تھے اور بکری سے آپ کو بڑی محبت تھی یہاں تک کہ اس بکری کو لے جاتے اور اپنی کتابیں پڑھنے کے زمانے میں کتابیں پڑھتے تھے اور وہ بکری سامنے سر ہلاتی رہتی تھی اس سے بڑا آپ کو لگاؤ تھا ایک دن ایسا ہوا کہ آپ باہر گئے تھے اور بکری گھر میں مر گئی کچھ ہوا اس کو مر گئی آپ کی ماں گھورائیں کہ میرا بیٹا آئے گا تو اسے بڑا قلق ہوگا اسے بڑا صدمہ پہنچے گا اس سے وہ بہت لگاؤ رکھتا تھا خادمہ سے کہا کہ اسے جلدی لے جا اور چھپا دے کہیں متی ڈال کر کے تو خادمہ اٹھا کر کہ وہ مری ہوئی بکری کو لے گئی اور کسی جگہ اس نے متی ڈال کر کے اس کو چھپا دیا آپ آئے آپ آنے کے بعد پوچھنے لگے کہ میری بکری کان گئی تو کوئی جواب نہیں تھا گھر میں ماں سے زبردستی سوال تو نہیں کر سکتے تھے ماں نے خاموشی اختیار کی تھی تو آپ ایک دو بار کے بعد تیسری بار نہیں پوچھ رہے تھے لیکن خادمہ تو تھی خادمہ کو آپ نے پوچھا سختی سے بتا سچ سچ بتا میری بکری کان ہے وہ ڈر گئی کہا کہ اگر نہ بتاؤں تو پھر میرا بھی برا حال نہ ہو جائے کہا آپ کی بکری مر گئی کیسے مری کہا یہاں پر گھر میں پتا نہیں اس سے کچھ ہو گیا تھا کہا کہاں چھپایا کہا میں نے اس کو مٹی میں چھپایا ہے کہا وہ مجھے بولے بغیر کیسے مر گئی ظاہر سے باتیں کسی کی موت کسی کو بول کر کے تو نہیں آتی کہا وہ کہاں ہے وہ مٹی کی طرف دیکھا جہاں وہ چھپائی تھی مخدوم علی فقی علی مہائمی رمطلال جلال میں تھے کہا کہ میں اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں میں اپنی تعلیم کے اوقات میں اس کو بیٹھاتا ہوں اور یہ اچانک ایسے کیسے جا سکتی اس کا کان پکڑ کر زور سے اٹھایا اور وہ بکری زندہ کھڑی ہو گئی یہ احیاء موتا جس کو کہتے یعنی بعض اولیاء کاملین کو یہ تصرف حاصل ہے احیاء موتا کا کہ مردوں کو زندہ کرنا جو حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ تو تسلیم کا موجزہ تھا اور اولیاء امت محمدیہ میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے پردوں نبی ہیں ان کو یہ موجزہ کرامت کی شکل میں ضرور دیا گیا ہے عزیزہ نگرہ میوکہ یہ طریقت کا راستہ تھا جو مخدوم علی معایم امت اللہ تعالیٰ لے کا اور شریعت میں وہ بہر ناپیدہ کنار کہ آپ نے تفسیر بھی لکھی فقہ بھی لکھی حدیث میں بھی سب علوم میں آپ نے اپنے قلمی نگارشات چھوڑی ہیں ہونا یہی چاہیے آپ ممبئی والوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ چھوٹے اور ڈھکوصلے باباوں کے پیچھے نہ پڑھیں بلکہ مخدوم فقی علی معایمی کو دیکھیں اللہ کا جو ولی اور مخدوم ہوتا ہے وہ شریعت اور طریقت کا سنگم ہوتا ہے شریعت میں بھی وہ عالم ہوتا ہے باعمل اور طریقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے خود دے بھی جاتی ہے اللہ ہمیں مخدوم فقی علی معایمی کی اس بارگاہ سے فیض عطا فرمائے ممبئی میں جتنے لوگ ہیں مولا تعالیٰ ممبئی والوں کو محفوظ رکھیں مخدوم فقی علی معایمی کی برکت سے اور ان کی وساطت سے اور ان کے وسیلے سے مولا ہماری دعائیں قبول فرمائے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے الحمدللہ جتنے ممبئی میں سنی سیئول اقیدہ ہیں سب وابستہ ہیں مخدوم فقی علی معایمی سے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو جو اذن اولیاء کے آستانوں پر حاضری دیتا ہے یا انہیں سلام کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے سلام اور اس کے حاضری کی گواہی بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے مخدوم فقی علی معایمی کو قیامت کے دن ہمارا گواہ بنا